میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ جب لوگ کیمسٹری کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں اس طرح کی تصویر آتی ہے جیسے کوئی سائنس دان لیبارٹری میں بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے رنگ برنگ کے کیمیکل پڑے ہوں گے وہ ایک کیمیکل دوسرے میں ملا کر کوئی نئی چیز اجاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا یا پھر انہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑے بڑے مولیکیونز ہوں گے جو مل کر ایک کوئی انوکی سی چیز بنا رہے ہوں گے جیسے اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو واقعی کیمسٹری انہی چیزوں سے بنتی ہے اور اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیمسٹری کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اچھا آپ نے کیا اپنے کلاس میں لگے ہوئے پیڈیوڈک ٹیبل کو کبھی غور سے دیکھا ہے چلے غور سے نہ سہی لیکن کبھی دیکھا تو ہوگا لیکن آپ نے کبھی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا ہوگا دراصل یہ انسان کے ہزاروں سالوں کی تحقیق کا مجموعہ ہے اچھا اور اگر میں آپ سے اس دنیا کی بات کروں اور میں صرف ارت کی بات نہیں کر رہی مگر میں اس خلا میں موجود جتنے بھی سیارے یا ستارے یا پلانٹس ہیں اگر میں ان کی بات کروں تو وہاں پر مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ہر چیز ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہوتی ہے جیسے کہ کہلے پہاڑ ہے یا خلا میں موجود ستارے ہیں یا شاید ہمارا دماغ ہے یہ سب چیزیں مختلف چیزوں سے بنی ہوئی ہیں اور ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے تو جسس ہوتا ہے کہ آخر یہ چیزیں اتنی مختلف کیسے ہیں تو ہم خوش قسمت ہے جناب کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہمیں ان باتوں کے کچھ جواب مل سکتے ہیں اچھا ابھی بھی ہم پر کائنات کے راست پوری طرح سے واضح تو نہیں ہوئے مگر پھر بھی ہمیں کافی چیزوں کا جواب مل چکا ہے شروع شروع میں انسان کے لیے بہت حیرت کی بات تھی کہ آخر یہ سب چیزیں اتنی مختلف کیسے طرح بنتی ہیں تو آج ہمیں اس بات کا جواب ملتا ہے پیریوڈک ٹیبل کو دیکھ کر پیریوڈک ٹیبل کو سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو کوئی مثال دوں تو وہ ہمیں ملتی ہیں بچوں کے کھلونوں سے آپ نے بھی بچپن میں بلوک سے تو کھیلائی ہوگا اور ان سے کبھی آپ گاڑی بناتے ہوں گے یا کبھی آپ گھر بناتے ہوں گے یا کبھی کوئی ٹریکٹر بنا لیا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ گلتی ہیں کہ کچھ بلوکس ہی ہوتے ہیں جس کو اگر آپ مختلف طریقوں سے جوڑیں تو وہ ایک الگی چیز بن جاتی ہے تو بالکل اسی طرح پیریوڈک ٹیبل میں بھی موجود ایلیمنٹس کو اگر ہم مختلف طریقوں سے جوڑیں تو وہ ایک مختلف شکل اختیار کر لیتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو ہمیں ہر چیزیں بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں جیسے کاربن، ہائیڈروجن اور آکسجن ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹس خود بھی چھوٹی چیزوں سے بنے ہوتے ہیں جن کو ہم انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہ چیزیں کہلاتی ہیں پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون جب یہ مختلف انداز میں آپس میں ملتے ہیں تو ایک ایلیمنٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو ہاں جب ہم کیمسٹری کی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھنے میں تو کچھ ایسی ہی لگتی ہے جیسے ہی میں نے آپ کو تصویریں دکھائی ہیں مگر یہ ایک ایسی پڑھائی ہے جو ہمیں کائنات کے راز معلوم کرنے میں مدد کرتی ہیں اگر ہم کیمسٹری کو سائنس کے باقی سبجکٹس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو سب سے پہلے آتا ہے حساب یعنی میٹس میٹس ایک ایسا سبجکٹ ہے جس میں آپ وہ چیزیں بھی پڑھتے ہیں جو آپ دنیا میں عام طور پر نہیں دیکھ سکتے میٹس کے بارے میں ایک بہت درجہ بات آپ کو بتاتی ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کبھی موقع آیا کہ ہم کسی خلائی مخلوق سے بات کر سکے یعنی کیا پتہ کوئی مارس سے کوئی ایلین ہمیں ملنے آ جائے تو ظاہرہ اس کی زبان تو ہم سے مختلف ہوگی ہم مختلف طریقوں سے دنیا کو دیکھ رہے ہوں گے مگر لوگ کہتے ہیں کہ حساب یعنی میٹس کی ایک زبان ہوگی یعنی اگر ہم نے آپ اس میں کوئی بات کرنی ہوگی تو شاید ہم نمبروں کے ذریعے کر سکیں تو یہ سب باتیں سن کر تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنا میٹس جو ہے بہت اچھا کرنی کیا پتہ بھئی کبھی مارس جانا پڑ جائیں یا کبھی مارس والے یہاں آ جائیں تو پھر بات کیسے کریں گے ان سے میٹس اگر ہم آگے جائیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ آخر میٹر کیا ہے اور اس کا ہماری دنیا سے کیا رشتہ ہے تو جب ہم میٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں آ جاتی ہے فیزکس اور اگر ہم اس سے مزید آگے جائیں تو پھر آتی ہے کیمسٹری جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں کیمسٹری کا ایک بہت گہرا تعلق ہے فیزکس کے ساتھ کیمسٹری میں جب ہم کسی کیمیکل ریاکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ مولیکیولز کے بیچ میں ہو رہے ہوتے ہیں اور مولیکیولز بنتے ہیں ایٹم سے اور کونٹم فیزکس ہمیں سمجھاتی ہے کہ آخر یہ ایٹم آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے اگر ہم میٹس فیزکس اور کیمسٹری کو ایک ساتھ دیکھیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ آخر یہ ایلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جڑ کر اتنی مختلف چیزیں بنا لیتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ہم کمبشن ریاکشن کو دیکھ لیتے ہیں تو کمبشن ریاکشن ایک ایسا ریاکشن ہوتا ہے جس میں ہائیڈروجن ملتا ہے آکسیجن کے ساتھ اور بہت زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے جب بھی ہم کسی کمبشن ریاکشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آگ آتی ہے مطلب کمبشن ریاکشن ہوگا تو آگ پیدا ہوگی آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم مولیکیولز کی بات کرتے ہوئے اور کیمیکل ریاکشن کی بات کرتے ہوئے آگ تک پہنچے ہیں بلکل اسی طرح تمام ایلیمنٹس مل کے آپس میں کوئی نہ کوئی مختلف چیز بنا لیتے ہیں تو اگر ہم کیمیسٹری سے اوپر جائیں تو اس سے اوپر آتی ہے بائیولوجی بائیولوجی میں بھی بنیادی طور پر مولیکیولز اور ایکٹمزی ہوتے ہیں جو آپس میں مل کر ایک جیتی جاگتی چیز بناتے ہیں اور ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کہ کیمیسٹری بھی یہی سب کچھ ہے تو ہماری زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کیمیکل ریاکشن کی وجہ سے ہی ہے اگر میں بول پا رہی ہوں یا یہ ویڈیو بنار پا رہی ہوں تو یہ بھی ان کیمیکل ریاکشن کا ہی نتیجہ ہے جو میرے جسم میں اس وقت ہو رہے ہیں اگر ہم بائیولوجی سے بھی آگے جانا چاہیں تو پھر ہمارے پاس آتی ہے سائیکالوجی یا اکنومکس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں یہ ہماری تمام سائنس کی پڑھائی کی بنیاد رکھتے ہیں تو اگر ہمیں دنیا کی حقیقت معلوم کرنی ہے تو ان تمام سبجیکٹ کو ایک ساتھ پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک سبجیکٹ دوسرے سے زیادہ بہتر ہے یہ تمام سبجیکٹ ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں جب انسان اس دنیا میں آیا تو وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا ہے اور ہم یہاں کیوں ہیں ہم زندہ کیسے ہیں اور زندہ کیوں ہیں ان تمام چیزوں کا جواب ہمیں سائنس میں ملتا ہے اور کیمسٹری ہمیں ان سوالوں کا جواب دینے میں مدد کرتی ہے اس لیے جب آپ کیمسٹری پڑھیں تو یہ سمجھ کر نہ پڑھیں کہ سکول نے آپ پر یہ زبردستی مسلط کیا ہوا ہے مگر یہ سوچیں کہ آج سے کچھ سال پہلے انسان اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا صرف وہ جواب معلوم کرنے کے لیے جو اس وقت آپ کی کتابوں میں موجود ہیں یا وہ جواب جو آپ کی ٹیچر آپ کو دیں گے یا آپ ہماری ویڈیو سے لے سکیں گے ماضی تو کیا بلکہ آج بھی دنیا میں ایسے کئی لوگ موجود ہیں جو اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ کائنات کے راز معلوم کر سکیں اور ان کے ان سوالوں کا جواب ملتا ہے سائنس کے سبجیکٹ سے آج بھی ہم پر مکمل طور پر کائنات کے راز واضح نہیں ہو پائے اور ان کا جواب دھوننے کے لیے ہمیں سائنس کی مدد لینی پڑتی ہیں ہم خوش قسمت ہیں کہ اب ہمیں کافی چیزوں کی بنیاد پتا ہے جس کے اوپر مزید کام کرتے ہوئے ہم تحقیق کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں باقی سوالوں کے بھی جواب مل سکیں تو اگر ہم سائنس کے نیک نیتی سے پڑھیں گے تو کیا پتا آپ دنیا کی وہ راز معلوم کر سکیں جو آج تک کسی کو نہیں پتا اور ہو سکتا ہے کہ اگلا نوبل پرائز بھی آپ کے نام کا ہو